موسیقی راولپنڈی اسلام آباد سے جیٹی روڈ کے راستے میں سیاسی ڈیروں کی پہچان سمجھے جانے والے کانے سے بنے موڑے کرسیاں اور چٹائیاں نظر آتی ہیں جو شہزاد جیسے کاریگروں کی مشین جیسی مہارت کا نتیجہ ہیں کانے سے چکیں موڑے اور کرسیاں بنانا برسگیر کی قدیم دستکاریوں میں شامل ہے جس کو شہزاد اور اس جیسے ہنرمندوں نے صدیوں سے زندہ رکھا ہوا ہے بانس کی طرح دکھنے والا کانہ دور دراز جنگلوں اور ندی نالوں سے حاصل کیا جاتا ہے جس کو ہنرمند اپنے حسن کاریگری سے دلکش اور خوبصورت شکلوں میں ڈھالتے ہیں اس طرح جنگلوں سے تنکوں کے حصول سے لے کر گھروں میں سجی خوبصورت اشیاء تک یہ ہنر اپنے اندر منفرید تاریخ رکھتا ہے میرا نام ہے محمد شہزاد اور ہم کا تعلق ہے قصور سے یہ کانہ ہے یہ تو جنگل سے آتا ہے ندی نالوں میں ہوتا ہے وہاں سے دریاؤں میں یہ وہاں سے کاٹ کے مزدور لاتے ہیں اس کے بعد وہ چھلائی ہوتا ہے اس کو ساپ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے تک پہنچتا ہے پھر ہم نے اسے کاٹ کے اس سے مار بنانا ہوتا ہے دوری بھی استعمال کی جاتی ہے کانے کو ضرورت کے مطابق سائز میں کاٹنے کے بعد مخصوص دوری کے ساتھ باندھ کر جوڑا جاتا ہے منفرد انداز سے ہاتھ سے بنائے جانے والے موڑے اور کرسیاں وزن میں ہلکے اور خاصے پائیدار ہوتے ہیں ایک موڑا تیار کرنے میں کم از کم ایک گھنٹہ لگتا ہے جس کے بعد ریکزین یا کپڑا لگانے والے کا کام شروع ہو جاتا ہے جو ایک الگ سے مہارت ہے یہ جگہ کم گھرنے کے ساتھ ساتھ نسبتاً سستے بھی ہیں زمانے کی بدلتی روایات اور ضروریات کی وجہ سے شہزاد کو اپنا ہنر ڈوبتا نظر آ رہا ہے کیونکہ جدت نے ہنر کی جگہ لے لی اور نوجوان نسل کو کانوں سے موڑے بنانے جیسے محنت طلب کام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وقت بدلنے کے ساتھ موڑوں کی جگہ پلاسٹک کی کرسیوں نے لے لی جبکہ کانوں سے بنی صفوں کی جگہ کارپٹ اور چٹائیاں آ گئی ہیں اس ہنر سے وابستہ کاریگروں کے مطابق وسائل اور علم کی کمی کے باعث ہم اپنے کام کو زیادہ جدت نہیں دے سکے اس لیے ہمیں مستقبل قریب میں یہ کام محدوم ہوتا نظر آتا ہے موسیقی